پولیس کام کرنے کو تیار نہیں تھی پیپلز پارٹی کی حکومت اس نظام کو کیسے چلاتی شہر کو دہشت کرتی کیسے بچاتی اس ملک کی بزنس کمیونٹی کو کیسے بچاتی ہم نے وہ کڑوا گھوٹ پیا آصفل عزداری صاحب نے اس امید پر کہ شاید کراچی میں امن قائم ہو جائے ہم ان کو اپنے ساتھ ملا لیں کراچی کے بزنس میں اپنا کاروبار کر سکیں کراچی کے لوگ سکون کی سانس لے سکیں ہم نے وہ کمپرومائز کیا اور ان کو حکومت میں ساتھ ملایا یہ کہتے ہیں ہمیں کیوں ملایا اس کو اخبارہ دکھائیں یہ کہتے تھے کہ اگر کراچی کا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تو ہم پتہ ہی کیا کیا کر دیں گے اخبار ہمیں چھپایا آپ کے بھئی منڈیٹ تسلیم کرنا کیا مطلب حکومت آئیں گے تو منڈیٹ ہو گئے گا بھئی اسمبلی میں آگئے آپ کا منڈیٹ ہے آپ جتنی سیٹیں لے کر آئے آپ کو مانتے ہیں لیکن اپنے منڈیٹ پر بلیک میل کرنا ڈکٹیٹ کرنا اپنی ٹرمز پر حکومتوں کو جھکانا یہ منڈیٹ نہیں ہوتا یہ گھنڈا گردی ہوتی ہے یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے یہ بدماشی ہوتی ہے جو بس قسمتی سے شہر کے ساتھ کی گئی ہے ماضی میں اس وقت ان کو پریشانی یہ ہے کہ اگر منڈیاتی الیکشنز اگلے چند مہینوں میں ہو گئے تو جتنی زلط ان کو اینے ٹو فورٹی نائن میں ہوئی ہے جتنی زلط ان کو کینٹرمنٹ کے الیکشن میں ہوئی ہے اس سے بڑی زلط ان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے اور وہ ہوگی اس سے بچنے کے لیے خورجی کی طرف جانا چاہتے ہیں یہ شہر کو برباد کرنے کی طرف جانا چاہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا شور بچاتے ہیں لوکل گرمنٹ پر بھئی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اس پر کیوں آواز ان کے مو سے نہیں نکلتی ہے کہ کراچی کے لوگ پیٹرول مہنگا نہیں لے رہے کراچی کے لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے ان کے مو سے آواز کیوں نہیں نکلتی ہے کہ جی پفا کی حکومت گیس نہیں دے گئی ہے کراچی کی انڈسٹریز کو گیس بلکل بند کر دی گئی ہے ان کے مو سے آواز کیوں نہیں نکلتی ہے کہ کراچی انڈسٹریز کو گیس بند کر دی گئی ہے مہنگائی اتنی ہو رہی ہے ان کے مو سے آواز کیوں نہیں نکلتی ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ چار مرتبہ حکومت چھوڑی انہوں نے کہ پیٹرول سستہ کرو اس مرتبہ ان کے مو سے آواز ہی نکلتی ہے کہ پیٹرول کیوں میں گوہر ہے یہ کراچی کے لوگوں کے ہمدرد نہیں ہیں یہ اپنی سیاسی تکان چلانا چاہتے ہیں کراچی میں خون رزی کر کے مجھے فخر ہے مجھے خوشی ہے کہ کراچی کے لوگ ان کے بے کامے میں نہیں آرہے ہیں ان کی باتوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جتنی ڈرامے بازیاں کر لیں یہ دردکی کہانیاں دکھا دیں ایم کیوں کراچی کے شہر کی خیر خواہ نہیں ہے اگر کوئی اور کہے نا کہی پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر رہی تو اس کو حق ہے بولنے کا ایم کیوں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم نے بولے گی جس جماعت نے شہر کو برباد کیا ہے جس جماعت کی وجہ سے شہر سے بزنس گیا ہے جس جماعت کی وجہ سے شہر کی تعلیم خراب ہوئی ہے جس جماعت کی وجہ سے یہاں دہشت گردی پروان چڑھئی ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے شہر کو خراب دیا ہے ہم ان تہشت گردوں کو دوبارہ کراچی میں تہشت گردی نہیں کرنے دیں گے یہ بات وہ ذہن میں رکھ لیں ہم نے پہلے بھی ان کو مو دیا ہے جب یہ عروج پہ تھے جب یہ گولیاں مار کے بوئی میں ڈالتے تھے ہمارے پاس نہ گارڈ ہوتے تھے نہ پولیس ہوتی تھی بھائی اس ہوتی ان کو مو دیتے تھے اب تو یہ بیچار ہے مرے ہوں ابھی کیا تھنکیاں دیں گے نہ جانب صاحب سے بتا دیجئے گا جانب صاحب سے بتا دیجئے گا جانب صاحب سے بتا دیجئے گا غلط بولے گنات غلط بولے گنات یہ بتا دیجئے گا جانب صاحب آپ ہمیشہ ایٹویز پہر کرتے رہتے ہیں جیسے کراچی میں سولیڈ ویشٹو یا پھر انڈر فاتے سارے منصوبے بناہ کر گئے پھر آکے پھر آکے چھوٹے کرائے مسئلہ بہت تویاں خر میں اگر ایڈیگی جنگا سے